ملک بھر میں ہر سال کی طرح اس سال بھی زیابتیس کا عالمی دن منایا جا رہا ہے جس کا مقصد لوگوں میں شعور اور آگاہی پیدا کرنا ہے پیمز کی ترجمان ڈاکٹر وسیم خواجہ کا کہنا ہے کہ زیابتیس کا مرز ختم نہیں ہوتا تاہم احتیاط کے ذریعے اس سے منسلک تکالیف اور بیماریوں میں بہت حد تک کمی ممکن ہے لوگوں کو یہ چاہیے کہ پراپر خوراک رکھیں متوازن گزہ کھاتے رہیں تاکہ اگر کسی میں ٹنڈنسی ہونی بھی ہے تو وہ نہیں ہوگی جب ان سیسٹم کا سٹرانگ رہے گا تو پھر شگر کے جانسے بہت کام ہوتے ہیں زیابتیس کے بڑھنے سے پیروں میں زخم ہو جاتے ہیں جو بہت خطرناک ہیں ماہر سہت کا کہنا ہے کہ شگر کے دوران اپنی سہت کے ساتھ ساتھ پیروں کا خاص خیال رکھیں جن پیشنٹس کو بھی زخم ہو جاتے ہیں شگر کی وجہ سے تو ان کو اپنے پاؤں کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے روزانہ ڈیسنگ کروانی ہے پاؤں کو اچھی طرح دھونا ہے اور سب سے مین چیز ہے شگر کو کنٹرول کرنا ہے ٹینشن ڈپریشن خانے میں چکنائی اور میٹھے کی زیادتی کسی کو بھی زیابتیس کا مریض بنا سکتی ہے مرز سے بچنے کے لیے ذرا سی احتیاط انسانی زندگی کو محفوظ بنا سکتی ہے زیابتیس ایک موروسی مرز سے ماہرین سہت کا کہنا ہے کہ دواؤں کے ساتھ ساتھ متوازن خوراک ورزش اور صحت مند طرز زندگی سے اس مرز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے کیمرمن عمر رانہ کے ساتھ سبا بجیر اسلام آباد